بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں اجمل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے یوٹیوب چینل پہ تو ناظرین آج چودہ اگست بیس سو بیس یعنی کہ پاکستان کا تیہترواں یومِ ازادی ہے تو سب پاکستانیوں کو پاکستان کا تیہترواں یومِ ازادی مبارک ہو اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو دن دگنی اور رات شگنی ترقی نصیب کرے اور ساتھ ہی ہمارے ملک اور ملت کو بھی ملت کا مطلب یہ کہ ہمارے جو پاکستان کے باشندے ہیں پاکستانی ہیں اللہ تعالی ان کو بھی ترقی دے ہمارے ملک کی طرح اور ہمارے ملک کو اللہ پاک تا قیامت قائم دائم رکھے اور ہماری جو نسلے ہیں وہ اس ازادی کی فضاء میں تا قیامت آزاد سانس لیتی رہیں اور اپنے ایک جو مسلمانوں کا ایک دین ہے یا جس کے لیے یہ ملک آزاد کرایا گیا تھا اس کے اوپر کاربند رہ سکیں تو دوستو آج میں آپ کو یہ ازادی کے بارے میں کچھ آگاہی دوں گا کہ دراصل مسلمانوں کی اور پاکستانیوں کی ازادی تھی کیا اور ہمارے سامنے مقصود نظر کیا ہونا چاہیے اس پاکستان کی ازادی حاصل ہونے کے بعد آج الحمدللہ پاکستان کو 73 سال گزر چکے ہیں اور اس میں جناب میں اس کے بارے میں تھوڑا سا گفتگو کروں گا اور میرا یہ خطاب یا میرا یہ جو وی لاغ ہے ویڈیو لاغ یہ اپنا عمومی طور پر تمام پاکستانیوں کے لیے ہے اور خاص طور پر جو نوجوان ہماری نسل ہے اور نوجوانوں کے لیے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے تو دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں تو دوستو میں جو یہ ہماری آزادی ہے جس کو ہم جشنِ آزادی کہتے ہیں اور الحمدللہ ہم ہر سال اس خوشی میں جو ہمارا نائنٹی فورٹی سیون میں چودہ آگست نائنٹی فورٹی سیون میں ہمیں ایک آزاد ملک ملا تھا اور ہماری یہ جو قوم ہے یا ہماری یہ جو نسل ہے اس نے ایک آزاد جو فضاء کے اندر سانس لینا اس کو نصیب ہوا تو اس کے بارے میں بات کروں گا بلا شبہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے جس کا کوئی میں کہتا ہوں متبادل نہیں ہے اور جو ایک انمول چیز ہے مگر مسلمان کے سامنے آزادی کس طرح ہونی چاہیے اور اس کا مقصد کیا ہو اور انسان کو مسلمان کو زندگی اس آزادی کے نصیب ہونے کے بعد وہ کیسی گزارنی چاہیے تو اس میں سب سے پہلے تو بحثیت مسلمان اصل میں آزادی ہے کیا آزادی یہ ہے کہ جناب مسلمان مطلب تمام جو غلامی ہیں ان سے خود کو آزاد کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ان کی شریعت اور ان کے حکامات کے سامنے اور اللہ پاک کے حکامات کے سامنے میں کہتا ہوں سر تسلیم خم کرنے کا نام آزادی ہے مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے کوئی آزادی میں کہتا ہوں کہ ایسی نہیں ہے مادر پدر آزاد آزادی نہیں ہے بلکہ ہمارے پر کچھ لیمیٹیشنز ہیں ہم ایک سرکل کے اندر ہمیں ایک دائرے کے اندر مطلب ہے وہ آزادی انجائے کرنے کا حق بھی ہے اور ہماری آزادی دیگر قوموں کی طرح نہیں ہے جو بالکل میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ دیگر اقوام ہیں یا دیگر مذہب ہیں ہماری آزادی مسلمانوں کی آزادی ذرا مختلف ہے اور اس کی اپنی شان و شکت ہے کیونکہ یہ جو ہمارا دین ہے دین مذہب یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پسندہ ترین پسندیدہ ترین مذہب ہے اور اللہ پاک نے اس دین کو پسند فرمایا ہے اور تمام عدیان کے اوپر اس کو ایک فضیلت اور برتری دی ہے تو اس کے کچھ حدود و قیود ہیں تو دوستوں سے میں کہتا ہوں کہ میں آج ان حدود و قیود کی کچھ وضاحت خاص طور پر اپنی نوجوان نسل سے جو ہمارے بچے ہیں ینگسٹر ہیں اور ابھی ان کے سامنے بہت بڑے میدان پڑے ہیں اور انہوں نے ترقی کی بڑی بڑی منازل تائے کرنی ہے اور خود بھی ترقی کرنی ہے اور ملک کو بھی ترقی کی راہ کے اوپر گامزن کرنی ہے آج اگرچہ مطلب ہے یہاں اس وقت سربراہنی مملک کچھ اور ہیں لیکن ابھی یہ ہماری نوجوان نسل ہے یہ جب بڑی ہوگی پروان چڑھے گی اور پھر زمامی کار ہمارے ملک کی یا اختیارات یا باغ دور جسے کہتے ہیں یہ ان کے ہاتھوں میں آنی ہے اور میں چاہتا ہوں میری یہ خواہش اور کوشش ہے کہ ہماری نوجوان نسل ہماری جو یہ آزادی ہے وہ حقیقی آزادی کے مانوں کو سمجھے اور اس کے مطابق خود اپنی پرورش بھی کرے خود کو ڈھالے بھی سہی اور دیگر اقوام کو دنیا بھر کی اقوام کو میسج دے کہ ہماری آزادی مسلمانوں کی آزادی اور پاکستانیوں کی آزادی دیگر اقوام کی آزادیوں سے بہت مختلف ہے ہم ایک جس کو کہتے ہیں باشعور قوم ہیں ہم ایک سنجیدہ قوم ہیں ہمارا ایک مذہب سنجیدہ ہے اور ہمارا ایک آفاقی مذہب ہے اور وہ مذہب ہے جس کو تمام ملکہ دین ہے جس کو تمام عدیان کے اوپر خود اللہ پاک اس قائنات کا پیدا کرنے والا اس نے فوقیت دیا اور برکتری دیا اور اس کو افضل قرار دیا ہے تو ہمیں بحیثیت مسلمان جیسے کہ اللہ پاک نے ہمارے دین کو دنیا بھر کے عدیان کے اوپر ہمیں وہ فضیلت دیا تو ہمیں بھی ایسے ایک ایسی قوم اوپر کے اور اپنی تربیت اور اپنے جو آمال ہیں جو اپنے مہکتوں اقدام ہیں یا جو ہماری روز مرہ کی زندگی کے معاملات ہیں وہ اس طرز کے ہونے چاہیے کہ جیسے ہمارا دین مثالی ہے اسی طرح ہمارا ہمارے کام اور ہمارے جو آمال ہیں وہ مثالی ہونے چاہیے اور دنیا مطلب ہے اس کی طرف متوجہ ہو کہ واقعی یہ جو مسلمان ہیں یہ اپنے دین کے اوپر عمل پیرا ہیں جو دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آج سے چودہ پتنے سو سال پہلے دیا اور جس کو ہم ریاست مدینہ کے نام سے کہتے ہیں اور وہ ایک چھوٹی سی میں کہتا ہوں کہ ریگستان کا علاقہ جس کو کہتے ہیں وہ سہرا کے لوگ جہاں پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور پھر انہوں نے وہ اپنی دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا اور پھر ایسا ہوا کہ وہ جو قوم تھی جس کو کہتے ہیں لوگ بددو کہتے تھے اور دنیا بلکل انپڑا اور جہل کہتی تھی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آمد کے بعد اور ہمارے دین کے آمد کے بعد وہ ان کی ایسی تربیت کی گئی میں کہتا ہوں کہ وہ اس وقت جو قومیں تھیں مختلف وہ جو مذاہب تھے یا وہاں پہ مختلف جو تہذیبیں تھیں وہ ایک دوسرے کو انسان انسانوں کو خود اپنی غلامی میں دینے کی کوشش کر رہے تھے کبھی ایک قوت حملہ آور ہوتی تھی اور دوسری جو حکومت یقوت ہوتی تھی اس کو زیر کر کے خود کو خدا بنا کے بیٹھ جاتی تھی اور اسی طرح مطلب جب دوسری قوم کو موقع ملتا تھا تو وہ خود کو اپنا برطر اور وہ اپنا ایک خدا کے درجے پہ مطلب ہے وہ فائز کرنے کی کوشش کرتی تھی تو جب نبی مہربار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس جہان میں تو انہوں کا یہ جو ہمارے دین کا بنیادی نکتہ تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں دینا یہ دراصل ہماری آزادی ہے تو اس آزادی کے اوپر میں کہتا ہوں کہ میں نے آج جناب اللہ ما اقبال رحمت اللہ کی ایک نظم ہے اس کو سلیکٹ کیا ہے نوجوانو کے لیے اور میں پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے اندر میں کہتا ہوں کہ اللہ ما اقبال نے پورا ایک سبق دے دی ہے میں نوجوانو سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ ما اقبال کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کی جو شائری ہے اس کے اندر ہمارے دین کا انہوں نے بیشتر پہلو اس کے اندر سمیٹ دیئے اور بڑے زبردست انداز میں اور مختصر سی بات میں تو آج میں آپ کو ایک نظم سنا رہا ہوں جو بالکل ہماری یہ چودہ اگست کی جس کو ہم آزادی مناتے ہیں ہم خوشیاں بھی منائیں ہم کیا کہتے ہیں جھنڈیاں بھی لگائیں ہم کیا کہتے ہیں اللہ پاک نے یہ آزادی نصیب فرمائی ہے اسی طرح دیگر اقلیت ہی ہیں جو ہمارے ملک کے اندر یہاں پہ رہتے ہیں تو ان کو بھی اپنے مذہد اور اپنے لیمٹس کے اندر رہ کے ان کو بھی مکمل آزادی اسی طرح حاصل ہے جس طرح مسلمانوں کو حاصل ہے تو میں یہ اللہ ما اقبال کی یہ ایک نظم ہے اس کا عنوان انہوں نے دیا ہے بڑھے بلوش کی نصیحت اپنے بیٹے کو مطلب ہے ایک بڑھا بلوش انہوں نے ایک کریکٹر مطلب ہے وہ سیلیکٹ کیا ہے اور اس کے پر انہوں نے ایک نظم لکھی ہے میں کچھ اس کی اشیار پڑھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اس لیمٹ کے اندر رہ کے اور انہیں بہت زبردست ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ مسلمانوں کی آزادی اور دراصل ہے کیا تو میں یہ شروع کرتا ہوں آپ کو جناب محترم اللہ ما اقبال رحمت اللہ علیہ کی یہ نظم سناتا ہوں ہو تیرے بیابان کی ہوا تج کو گوارا یہ اس نوجمان کو ایک بڑھا بلوش ہے ایک تصوراتی کردار ہے علمہ اقبال نے جس کے اوپر لکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو یا نوجمان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہو تیرے بیابان کی ہوا تج کو گوارا اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا ہو تیرے بیابان کی ہوا تج کو گوارا اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا جس سمت میں چاہے صفت سیل روان چل جس سمت میں چاہے صفت سیل روان چل وادی یہ ہماری ہے وہ سہرہ بھی ہمارا غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سر دارا حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا آگے یہ جو ابھی ان کے چند اشعار آ رہے ہیں بلکل یہ ہماری قوم اور ملت اور آزادی کے بارے میں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر نو جوانو یہ سمجھنے کی بات ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ مطلب ہے ہمارا ہر آدمی کا ہماری ملت کے اندر اور ہماری کردار سازی کے اندر ہماری قوم بننے کے اندر بہت بڑا ہر آدمی کا ایک ہاتھ ہے اگر وہ اس کو مصبت طریقے سے اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہے اور اس میں اپنا کردار نبھانے کی کوشش کرے تو افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ محروم رہا دولت دریا سے وہ غواث محروم رہا دولت دریا سے وہ غواث کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کی نعرہ محروم رہا دولت دریا سے وہ غواث کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کی نعرہ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت یہ بہت بڑی بات علمہ اقبال نے کی ہے کہ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمہ کا خسارہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا جی کلیش آف سیولیزیشن مطلب یہ جو دنیا بھار کے مسلمانوں اور یہ دیگر مذہب کے اندر اور یہ جو مختلف بلکہ اسلام سے پہلے کی بھی جو تہذیبی ہیں اور سیولیزیشن ہے اس کے اندر جو درندگی تھی اور جو اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں خونخاری تھی اس کے بارے میں اللہ مائک والے سے شیر میں فرماتے ہیں دنیا کو پھر مارکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسا ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا تقدیر امم کیا ہے تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ اخلاص عمل مانگ نیاغانِ قہن سے اخلاص عمل مانگ نیاغانِ قہن سے شاہانچِ عجب گر بنوازند گدارا یہ آخری جو شیر علمہ اقبال کا یہ فارسی میں ہے اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر مطلب باقی چیزیں انہوں نے ساری وہ وضحت کی ہے کہ انسان کی جو تقدیر ہے وہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے تو اس میں ایک تھوڑا سا وہ انہوں نے بازشاہی اور فقیری کی ذکر کیا ہے بہرحال اس کی اس وقت وہ ضرورت نہیں ہے مطلب اضحاد یا تمہید باندھ گئے تو دوستو کہنے کا مطلب ہے آج میں نے آپ کو یہ اس پاکستان کی 73ویں یومِ آزادی کے موقع پر علمہ اقبال کی یہ جو نظم ہے یہ اس لئے سنائی ہے کہ یہ دراصل ہماری جو ایک آزادی کی لیمٹس ہیں یا جس کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی آزادی کیا ہونی چاہیے اور یہ جو ہمارا پاکستان بنا تھا اس کا تھیم بنیادی طور پر یہی تھا وگر نہ مطلب وہ علمہ اقبال نے تو کھا تھا بہت سارے دیندار لوگ ایسے تھے کہ وہ اس وقت کہتے تھے کہ ہم ہندوستان میں آزاد ہیں اور ہمیں الگ ملک کی ضرورت نہیں ہیں تو علمہ اقبال نے کہا تھا کہ ملہ کو ہند میں سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے کہ دین ہے آزاد اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک جو ہماری آزادی ہے یہ کوئی ملک یا ایک زمین کا ٹکڑا اس کا مقصد نہیں تھا ہرگز حاصل کرنا بلکہ یہ تھا کہ ہمارے لئے مسلمانوں کے لئے پاکستان ایسی ایک تجربہ گاہ ہوگی ایک ایسا ہمارے کارزار عمل ہوگا جس میں جہاں پہ ہم پوری دنیا کو یہ بتائیں گے اور دکھائیں گے کہ اصل میں دین اسلام ہے کیا اور پریکٹیکلی جس کو کہتے ہیں کہ عملی طور پر مذہب کیا ہے یا دین کیا ہے اس مقصد کے لئے یہ ہمارا پاکستان حاصل کیا گیا تھا میں اپنے جو بزرگان ہیں یا مجھ سے بڑے ہیں یا بڑی عمر میں اور مجھ سے علم اور تجربے میں بھی وہ زیادہ ہیں اور میں ان کے سامنے ایک سمجھ لیں کہ طالب علم ہوں اور سمجھ لیں کہ میں ان کے سامنے ایک نادان ہوں مگر میں اپنے نوجوانوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا مجھے علم دی ہے اور جتنا اللہ نے اور میں جو سٹیڈی کرتا ہوں تو میں جتنا جہاں تک سمجھا ہوں کہ یہ جو پاکستان ہے اس کا حاصل محض یہ نہیں تھا کہ یہاں پہ جناب علی اس کو ایک ملک حاصل ہو جائے اور یہاں پہ جناب ایک قوم عباد ہو جائے اور یہاں پہ وہ ہمارا بادشاہی نظام ہو اور یہاں پہ ووٹ ہوں الیکشن ہو اس کا سب سے جو بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو قائد اعظم نے یہ انگریزوں کے سامنے یہ ایک پیش کی تھی تحریک یا تجویز جس کو کہتے ہیں کہ ہمارا تحزیب بھی الگ ہے دیگر اقوام سے ہماری تمدن بھی الگ ہے ہمارا زندگی کا رہنسین بھی الگ ہے ہمارا دین یعنی کہ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی دیگر اقوام سے الگ ہے لہٰذا ہمارا اس مطلب ہے یہ جو قوموں کا ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا یوس حمل کے کھچڑی اس وقت پکی ہوئی تھی اور خاص طور پر اس ایرئے میں یہ جو ہندو ہے یہ ایک دومینیٹنگ پوزیشن میں تھا انگریز کے جانے کے بعد تو یہ ایک جناب قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس وقت یہ اس کو بھاپ لیا تھا کہ یہ جب انگریز یہاں سے چلا جائے گا اس وقت تو ہم محکوم تھے مطلب ہے ہندو بھی محکوم تھے سکھ بھی محکوم تھے مسلمان بھی محکوم تھے یہ انگریزوں کے تو جب وہ انگریز یہاں سے جانے لگا تو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے یہ وہاں بھاپ لیا تھا کہ اس کے جانے کے بعد یہاں پہ پھر یہ جو ڈومینٹنگ ایک مذہب ہے ہندو اور ہندو کے ہمیشہ سے انتہا پسندی وہ مشہور رہی ہے کہ جی اس کے بعد پھر ہمارا گزارہ نہیں ہوگا پھر یہاں پہ خون خرابہ ہوگا اور مسلمانوں کی آزادی اور خاص طور پہ مذہبی آزادی کو سلب کر لیا جائے گا تو انہوں نے اس چیز کو بھاپتے ہوئے اس وقت ایک تحریک پیدا کی مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا اور ان کو جمع کیا اور اتنے بڑے پیمانے پر اپنی تحریک پیدا کی کہ وہ جو انگریز تھا اس وقت وہ اس بات سے قائل ہوا کہ ہاں واقعی مسلمانوں کی تحذیب بھی الگ ہے تمدن بھی الگ ہے ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ بھی الگ ہے ان کا دین الگ ہے سب کچھ تو لہٰذا یہ دو قوموں کا ایک جگہ پہ ایک ہی ملک کے اندر کٹھا رہنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہوگا اور یہ پھر ہوگا کہ تاہیات یہ مطلب تاہ قیامت ایک جھگڑا اور اس کو کہتے ہیں جنگ و جدل کا میدان رہنا تھا تو اس وقت بہت سارے علماء نے بھی مخالفت کی لیکن بعد میں انہوں نے اپنی اس غلطی کا اطراف کی آج دیکھ لیں کہ کشمیر کے اندر ہماری جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ مطلب ہے کشمیر کو تو ایک زیادتی کر کے مطلب ہے ایک بے ایمانی کر کے وہ انڈیا کے ساتھ وہ انہوں نے اپنے قبضے میں رکھا حالانکہ یہ فارمولہ تو یہ تھا کہ جہاں پہ مسلم اکثریتی علاقے وہ پاکستان کا حصہ ہوں گے اب دیکھ لیں وہاں کی جو قیادت ہے جو ہندو نواز رہی ہے اور خود میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کی جو حکومتیں ہیں اور ان کی سیاست ہے اس کے اندر شامل رہی ہے اور آج وہ اس بات کو ریالائز کر رہے ہیں جو کشمیر کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور اسی طرح انڈیا کے اندر دیکھ لیں کہ یہ انہوں نے وہ جو دو سیٹیزن ایکٹ انہوں نے پاس کیا اور وہاں پہ مسلمانوں کا نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ دیگر تمام جو اقوام ہیں ان کے حقوق سلب کرنے کی کوشش کیا تو دوستو میں کہتا ہوں کہ قائد اعظم نے ایک اس وقت صحیح بروقت فیصلہ کر کے ہماری قوم کے اوپر مسلمانوں کے اوپر ایک احسان عظیم کیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہماری قوم کے ساتھ شامل حال رہی اور بہت بڑے میں کہتا ہوں قربانیوں کے ساتھ ہمارے جو آباؤ اجراد تھے انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دیں میں کہتا ہوں آگ اور خون کے دریاء پار کر کے یہ پاکستان بنا یہ کوئی اس کی میں کہتا ہوں کہ آزادی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مطلب ہے بہت ساری نسلیں ترباہوں برباد ہوئیں عورتوں کی اسمت دری کی گئی وہاں نوجوانوں کو اور بڑوں کو اور ماںوں اور بیٹیوں کو قتل و غارت ان کا کیا گیا پھر ان کی اسمت دری کی گئی مطلب ہے یہ جو ہمارا ملک ہے یہ اتنی آسانی سے وہ حاصل نہیں ہو گیا میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ نے ہمارے پر محرمانی کی اتنی بڑی عظیم قربانی کے بعد اللہ نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا اور ہم نے اگر اس میں خیانت کی کیا کہتے ہیں کہ جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اور جو ہمارا نعرہ تھا کہ ہم یہاں پہ ایک پریکٹیکلی مسلمان یا یہ دین کا قلعہ بنائیں گے اگر ہم نے اس سے روگردانی کی تو بائید نہیں یا آپ تاریخ پڑھ لیں اٹھا لیں تاریخ انسانی پڑھ لیں کہ جو قومیں اپنے آپ کو بہت طاقتور اور شہیدی اور بہت ساری قومیں تو اللہ تعالی کی مطلب یہ خود کو بڑی چہیتی قوم کہتی تھی اور اللہ تعالی سے وہ فرمائشیں کیا کرتے تھے اور اللہ تعالی یہ جو یہودی ہیں مطلب جس کو کہتے ہیں موسیٰ کی قوم اس کو اب قرآن اٹھا کے دیکھ لیں کہ بھری پڑی ہے تاریخ مطلب جتنا ذکر قرآن مجید کے اندر یہ موسیٰ کی قوم کا ہے یا یہودیوں کا ہے شاید دیگر کسی قوم کا عیسائیوں کا یا دیگر کا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے وہاں سے واضح ہوتا ہے یہ جو یہودی تھے ایک وقت میں خود کو اپنی بڑی اللہ کی وہ چہیتی قوم سمجھتے تھے اور تھے بھی مطلب فرمائشیں پوری کی جاتی تھی من و سلوہ اتارا جاتا تھا مگر جب انہوں نے بار بار روگردانی کی اللہ پاک سے وعدہ خلافی کی اور اپنے کیے ہوئے وعدوں سے مکرے تو پھر اللہ نے ایک متبادل کے طور پر ایک اور ایسا دین مطلب اللہ نے وہاں پہ ایک یہاں پہ شریعت دنیا کے اندر بھیجی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پھر آج دیکھ لیں ان کا میں کہتا ہوں کہ اس حساب سے نام و نشان نہیں ہے پھر آج مسلمان اللہ کی ایک چہیتی قوم ہیں اور ایک چہیتہ دین ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اللہ کے محبوب ہیں وہ ہمارے رہنمائے ہیں اور وہ ہمارے مشہل راہ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا یہ پاکستان بنتے وقت کہ جی وہاں ہم پاکستان میں ایسا محول بنائیں گے ایسا ایک کیا کہتے ہیں نظام لے کے آئیں گے جو ریاست مدینہ کا نظام ہوگا اور جس کے اندر ہم دنیا کو دکھائیں گے بلکہ اللہ کے اس دین کو ہم پریکٹیکلی اس ملک کے اندر نافذ العمل کریں گے تو ہم میں سے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے ہم میں سے کوئی بریز ذمہ نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کوئی لیڈر ہے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی عالم ہے کوئی فاضل ہے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے اس نے اپنے حصے کا جواب دینا ہے وہاں پہ جتنی حد تک کوئی کوشش کر سکتا ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے ہمارا بنیادی مقصد اس پاکستان کے اندر یہ آزادی کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مادر پی عزاد ہو گئے ہیں اب ہم جو دل میں آئے کریں اور جیسے ہم یہاں پہ زندگی گزار ہیں ہمیں بالکل مسلمانوں کی زندگی کوئی جانوروں والی زندگی نہیں ہے ہمیں ایک لاح عمل دیا گیا ہے ہمیں جس کو کہتے ہیں ذابطہ حیات دیا گیا ہے اور وہ ہمارا ذابطہ حیات کیا ہے دین اسلام ہے اور دین اسلام کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ جب یہ ملک بن جائے اور ہم حکمران آ جائیں یہاں پہ اور وہ صرف اور صرف وہاں پہ مسلمانوں کے حقوق نہیں ہے بلکہ دیگر جو عقلیت ہیں یہاں پہ وہ بھی برابر کی جو ان کے مذہب کے اندر جو ان کو آزادی حاصل ہے وہ اس آزادی کو انجائے کریں کسی کو کوئی حقنی پہنچ جا کہ ان کو آزادی کو صلب کیا جائے یا ان کی جو وہ دین کی رسومات ہیں ان کو اوپر قدگن لگائی جائے تو کہنے کا مطلب ہے کہ دین ہمارا کوئی ایسا جس کو کہتے ہیں کہ وہ کم ظرف دین نہیں ہے خدا نہ خاصتہ یا جس کے اندر کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے ایک وسیع دین ہے وہ تمام انسانیت کو اپنے اندر سمو لیتا ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ میں آج میری اس ویڈیو اور اس یہ جو میں نے وی لاغ بنایا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ خاص طور پہ میں اپنے نوجوان لوگوں کو یہ بات بتاؤں اور بتانے کی کوشش کروں کہ وہ ہمارا جو اصل مقصد ہے اس آزادی کا وہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ایک پریکٹیکل مسلمان آپ کو ثابت کریں اور ہم اپنی محبت سے اور اپنے اخلاق اور پیار سے مطلب دگر قوموں کو بھی مطلب اس سے مسخر کر سکتے ہیں وہ جس طرح اللہ میں اقبال نے کہا تھا کہ محبت فاتح عالم یہاں پہ آپ اگر کسی مذہب کو کسی قوم کو کسی دین کو کسی فرقے کو آپ نے زیر کرنا ہے یا اس کو میں کہتا ہوں فتح کرنا ہے تو محبت کے ذریعے کریں اخلاق اور پیار کے ذریعے سے کریں نہ کہ نفرتیں پھلا کریں تو دوستو میری آج کی جو اس کی یہ ویڈیو تھا یہ ویڈیو لاغز باتیں تو بہت ہیں کرنے کی بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے مگر یہ جو میرا ایک سبق ہے اس سبق کو اتنا ہی ہے کہ ہم نے چونکہ اللہ سے زیادہ کیا تھا اس ملک کے اندر ہم اللہ کے نظام کو قائم کریں گے ہم میں سے ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے بارے میں خوشش اور قاوش کریں گے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے کسی دوسری ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ